ایک ایم اینے آیا سی اورنگ زیب کھچی ایم اینے کھچی ادھر ایک ساتھ ہے جٹان دی کھچی میں اوہ دی تقریر سنی گا میں نعرہ مار رہا میں کیا کھچ کے نعرہ مار رہا ہے کھچی صاحب سارے مجمع نے نعرہ مار رہا کھچی صاحب گال بڑی کی تھی کھچی صاحب نے گال بڑی کی تھی فرمان لگے تھانڈ پا دیتی خدا دی قسم تھانڈ پا دیتی کھچی صاحب نے فرمان لگے پہلا میں ووٹا مانگ دا سا جلسہ جلسے کر دا رہا اوہ تھے انتخابی جلسہ اوہ تھے انتخابی جلسہ اوہ تھے انتخابی جلسہ میں ووٹ تو اڈے گلوں مانگ دا رہا جدو میں رات انتخابی جلسے کر دا رہا رب میرا سونا فرشتیاں نو کہیں دا سی اید اعمال نام مچ ووٹ لکھو ووٹ لین واسطے آیا ایم این اے بھن واسطے آیا دنیا دی سیٹ واسطے آیا آج میں ختم نبوت کانفرنس دے اندر پھر آڑی دے اندر آیا آج میرے مالک نے آنکھیں فرمایا فرشتیاں نو اید اعمال نام مچ ووٹ لکھو مدینے والے سونے دی ختم نبوت دا نوکر بڑھ کے بیٹھا ہے اور اگے جدا جملہ ہے نو وہ سنے آیا کہیں دا کچی ساک دے الفات کچی ساک دا جملہ فرماان لگے ہیں ایم این اے بڑن توبا اسمبلی دیا سیٹاں اسمبلی دیا نشستاں اتھے جا کے سینٹ دے اندر اسمبلی دے اندر سیٹ دے اتھے بین دا اتنا مزا نہیں آن دا اسمبلی دے اندر بین دا سوفے آن دے اتھے بین دا اتنا مزا نہیں آن دا جتنا نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دی خاطر جتیاں والی جگہ تے بین دا سکون آن دا قسمیں ٹھنڈ پا دے ایک گل کا نو کچی ساک دی دسان تو اٹا بھی ایمان تازہ ہو جائے انہیں پانچ کمیٹ تقریر کی تھی صرف پانچ ساتھ میں پانچ ساتھ میں دا بیان اور پانچ ساتھ میں دا بیان جو لفظ کی نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک لیا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللی العالمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تاڑی منہ ام این اے اورنگ زیب کچی جدو پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام پاک لیا ہے درود پاک پڑن تو بغیر اگے گل نہیں کی تھی سانو مولویاں نو سمجھایا ہے میں دنیا دار ہو کے سونے نڑ اینی محبت کرنا دوسری مولوی ہو کے درود پاک پڑن تو بغیر اگے نہ جایا جے درود پاک پڑ پڑ کے رب کو لو رحمتان پایا جے سبحانہ پڑو ہم ملکے سارے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دھے باریں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دیالفعاد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دیالفعاد سنیاں ذرا توجہ فرمایا جے پتہ کی فرماد رہے ہیں یا اللہ قیامت والے دن میں نے پوچھینا اللہ جی میں دسن جوگا نہیں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے قیامت والے دن پوچھینا میرے قلعوں سوال نہ کریں میں دسن جوگا نہیں میرے ویج دسندی امت نہیں میرے ویج دسندی طاقت نہیں میں چواب دین جوگا نہیں یا اللہ میرے قلعوں حساب نہ لیں میں حساب دین جوگا نہیں دعا کرو ہاں اللہ جی ساڑھے قلعوں حساب نہ لے آجے حساب دین جوگے نہیں آمین آمین تو طاقت والا ہے تو مہربان ہے تو عظیم و شان ہے تو چپا رہے تو کہا رہے تو ستا رہے تو پچھن والا ہے اگر پھر بھی تو پچھنا چاہیں کہ میری پھر ایک درخواست ہے میں نو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے کول نہ پچھیں تاکہ میں بدر منیر علیہ السلام دی ذات پاک دے کول شرمندہ نہ ہو میں نو نبی علیہ السلام دی سات پاک دے کول نہ پچھیں آجے کہتے میں اپنے سونے نبی دے کول شرم سار نہ ہو اللہ جی میں نو نبی علیہ السلام دے کول نہ پچھیں آجے ہائے ہائے کنہ پیار کین دی محبت ہے کنہ پیار ہے میرے دوستو میں بالدفعہ سوچنا ماں دارشتہ بڑا مہربان باپ دارشتہ بڑا مہربان رب آپ کتنا مہربان ہوئے گا انہیں نبی علیہ السلام نو کتنا مہربان بنایا میں صدقے جا ہوا ماں باپ دارشتہ بڑا پیارا اور ماں دارشتہ گوھر کریا ہے ذرا یار جنہ لوکہ نے احترام کیتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا احترام کیتا ہے جنہ لوکہ نے نبی علیہ السلام دی ذات پاک دا احترام کیتا ہے راب نے انہوں نے دا نام زندہ رکھے ہے میاں شرق اور شریف والے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بندہ انہوں نے کولوں لنگ دے پیار اور انہوں نے کیچا کی اس بندے نے اس بندے دے آتے سی قدو اے جنہوں دونڈی تو پھڑ کے نا کدو اوے بہ جا آئے اب بندے دے آپ اترا قدو جنہim پھڑ کے لے جا رہے ہیں دونڈی تو قدو نو پھڑے آئے اے جنہim ہلائی جا رہے ہیں اہم ر Titаш ہلائی جا رہے آئے اور نڑے موجنل جا رہے آئے کھیڑ دا جا رہے آئے لادیاں پاڈیاں کردہ جا رہے آئے بڑے جناب اپنی مستی بچ جا رہے آئے میاں صاحب نے وے لیا میاں صاحب وے کے فرما دے رہے اب بیٹا گال سون ایدھر آپ پتر گال سون جی میاں صاحب آپ فرما دے رہے پتر تے انہوں پتہ نہیں یہ قدو جڑا ہے یہ سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پسان دے کہ وہ ملک سبحان اتر تے انہوں پتہ نہیں یہ جڑا قدو ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پسان دے انہوں پڑے صاف رمال دے اندر لپیٹ کے لے جا انہوں سینے دے نال لگا کے لے جا اس واسطے کہ مدینے والے دی پسان دے نال بھی پیار کری دے رب پھر بھی پیار نصیب فرما دائے جیڑا قدو نال پیار کریں جیڑا سونے دی پسان دے قدو شریف بلکہ کہا دیو تھی زیادہ اچھی بات ہے قدو شریف قدو شریف اگر کہا دیو برنامی کہو ہوتے کوئی کریلا پر معاش نہیں وہ سارے قدو بھی شریف ہے کریلا بھی شریف ہے سیب بھی شریف ہے اور کیلا بھی شریف ہے اور جناب برفی تلدو سارے ہی شریف نے جڑی خوراق حلال دیئے انہوں شریف کے آ جا سکتا ہے مگر ہر شہنو شریف شریف نہا کھیا کرو جیڑی آدمت والیاں چیزا اے دی قرآن پا کے قرآن شریف کہلو حدیث شریف کہلو مکہ شریف کہلو مدینہ شریف کہلو تین شریف کہلو اسلام شریف کہلو صدقے جاوان بدر منیرات بھی شریف ہے تے سونے دی جماعت بھی شریف ہے اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات تو صدقے جائے بعد شریف بڑے لفظ فابدے نے جیڑی شہنو او دے ناری منصوب کرنے چاہیے مسجد شریف ہے آجی مسجد شریف ہے آجناب قرآن شریف ہے آجناب مسلح شریف ہے آجناب ممبر شریف ہے تیعان نل سلو محبت پیار نل اے محراب شریف ہے میں صدقے جاوان جنہ چیزاں دا تعلق رحمان وال نبی سلطان وال ہو جائے انہوں شریفہ کو تاکہ رب راضی ہو جائے ہور برکت ہو جائے ہور ثواب مل جائے جیڑی چیز بدر منیر نے پسند کیتی ہے زمین تے تسیوں پسند کرو گے تے اللہ تو انہوں عرش پر ہینت پسند کرے گا میں دعا کرنا لے نا سارے انہوں پسند کر لے آمین کب وہ مل کے آمین آمین لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھیں درد کے انوان پڑا کر لارت تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑا کر تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑا کر تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑا کر آ جائے گا اکبال تجھے جینے کا کرینا تو سرورے کونین کے فرمان پڑا کر اکواری پھیرا کو اور منظور نے ایک پیغام دیتا ہے منظور نے ایک پیغام دیتا ہے منظور گھناگار آج دن کسار ایک پیغام تو ہنو دے رہے آئے پیغام ہے منظور کا حرم و مل مسلم کو تو پیارے حضور پاک پہ ترود و سلام پڑا کر آج دن کسارے مل کے صل اللہ آج دنی آئی صل اللہ پھر بولو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکیئے جب تک مکائے جب تک زمین جب تک زمائے جب تک زمائے دار عظام قائم تے دیم رہے گا بلستانہ جو گولنے چمنستانہ پھولنے بلبلا چہک دیا نے کلیہ محک دیا نے ہر مومن ہر مسلمان اللہ دے فضل و کرم دے نال رحمان سجدہ سجدہ کردہ رہے گا اور مدینے والے سونے تے درود پاک پڑھدہ رہے گا انشاءاللہ پڑھ کے وہاں بلو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں ایک ہور بندے دی ایک گال سنا بڑا محبت علامہ اقبال رحمت اللہ بڑا محبت والا بندہ بڑے پیار والا بندہ داڑی تے نہیں سی پر محبت بڑی سی نبی علیہ وآلہ وسلم محبت بڑی سی گال دا انکار نہ کرو کسے داڑی مونے دے اندر کوئی خوبی ہوئے وہ دا انکار نہ کرو کسے داڑی مونے دے اندر کوئی خوبی ہوئے وہ دا انکار نہ کرو تے خامی داڑی والے دے اندر ہوئے تے خامی ہن دیئے خوبی داڑی منے دے اندر ہوئے تے خوبی ہن دیئے اب جلسہ سی ویاری پرسوں مرکزی جمعیت اعلی حدیث عالمی پنجاب دے زیرے تمام قائد اعلی حدیث حافظ تارک محمودی ازدانی سا صدر اعلی حدیث یوت فورس پاکستان زاکر الرحمان سی دیکی سا جلسہ بڑا وڈا ویاری اے گناہگار لالا موسیٰ تو چلیا پرسوں میں لالا موسیٰوں گجرات تو اگل لالا موسیٰ اوہ تو چلیا ویاری پہنچیا ساری رات اسٹیئی تے بینہ پہا ساری رات اسٹیئی تے بینہ پہا اوہ تو پھر میں لاہور کا لاکہ دو جلسے لاہور اے تو پھر گجرانے گیا پھر تو اڑی خدمت دے اندر آزر ہویا میں تو انکالے دسن لگا کہ قرآن تے حدیث دی برکت ایسی ہے اللہ دا نام سن کے اللہ دا نام لے کے نبی علیہ السلام دا نام پاک سن کے نبی علیہ السلام دا نام پاک لے کے خدا دی قسمیں تھکاوٹ لے جان دی یہ سینے ٹھنڈ پہ جان دی ساری رات بند کریں پتل میں بھی کہی نا کی مسئلہ بڑ گیا یار نائے دکھریا ایڈا وٹا کیمرہ لگ میں میاں محبوب عالم صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت نڑائے نے سیڈی بنا رہے نے عیسان نے اسے ہیر صاحب انجنہ کریا کہ نے توجہ فرمانا میں تو انکالے سنان لگا اس کانفرنس دے اندر محبت نڑائے نے سیڈی بنا رہے